مچھلی کے کباب یہ رہا مسالہ یہ رہا کالی میچی اور دھنیا یہ رہا ڈرگ لیسن یہ رہا نمب لینگو یہ سارا گرم مسالہ یہ آلو یہ رہا کانٹلور اور ہم مچھلی کو مائل کر دیں یہ میں نے مچھلی کو پان میں ڈال لیا ہے اس کے اندر میں نے کالی میچی ڈالا ہے ڈرگ لیسن اور نمب ڈالا ہے اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی بوائل کر لیں گے پھر اس کے ہم کانٹے نکال دیں گے اسے ہم ہم کانٹے نکال دیں گے اسے ہم رکھ دیں گے پھوڑی دیر کے لیے ہم اسے سپریر کریں گے مچھلی کو گھلنے کے لیے زیادہ دیں گے یہ گھل چکی ہے اس کے ہم کانٹے نکال لیں گے اس طریقے سے ہم کانٹے نکال لیں گے اس طریقے سے ہم کارٹی نکال لیں ہم ہم ایسے ہی سارے کارٹی نکال لیں اس کے میں سارے کارٹیں نکال لیں اور تھوڑا پانی بھی تھا اور اسے میں نے سوخہ کر لیں ہم اس میں ہمارے سارے مصارے میں دانیں گے یہ رہا کاروب آلو یہ رہا کون فلور یہ رہا دھنیا اور کارلو یہ رہا شاگیرہ گرم مسالہ یہ رہا ہمارا مسالہ فش مسالہ چوب کوئی اسے ہم اب اچھے سے مکس کر لیں ہم اس میں دھنی نہیں ملا سکتے ہیں انڈا بھی نہیں ملا سکتے ہیں اسے میں تھوڑا سا میندو کا رس ملا رہے گی میں نے اسے اس طریقے سے بنا لیا ہے اب میں اسے پین میں تلوں گے اس طریقے سے ہم تھوڑے سے تیل میں سارے کے زارے ہم اسے تلیں گے کو پلٹھانی اپنے پلٹھانے دیکھیں پینٹ اچھی سے تلے جا رہے ہیں یہ یہ دیکھئے فرنس ہماری مچھلی کے کباب تیار ہو گئے ہیں اسے آپ بھی ٹرائی کرئے اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے نیکس ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ